بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو ہم آپ کو اپنے یوٹیوب چینل کہانی گرم خوش آمدیت کہتے ہیں آج ہم آپ کو قصہ چار درویش کا آخری قصہ سنائیں گے جہاں پہ تمام فقیروں کے مراد پورے ہو جائیں گے جب تمام فقیروں نے اپنے قصے ختم کیے تو محل سے ایک خادمہ نمودار ہوئی اور بادشاہ کے خدمت میں حاضر ہو کر مبارک بات دی اور ساتھ کہا کہ بادشاہ سلامت آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک چاند سے بیٹے سے نوازا ہے بادشاہ کے حیرانگی کا انتہاں نہ رہی فقیر بہت خوش ہوئے بادشاہ بھی بہت خوش ہو اور بادشاہ اسی وقت محل کے اندر چلے گئے بادشاہ نے پوچھا کہ ظاہری طور پر تو کوئی ایسی علامات نہیں تھی یہ کہہ کس بیگم کے ہاں ولادت ہوئی ہے تو نوکرانیوں اور خادموں نے کہا کہ وہ بیگم جس کو آپ نے دودکار کے ایک طرف پینک دیا تھا اللہ تعالیٰ نے اسے امید دی اور آپ کو ایک چاند سے بیٹے سے اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے بادشاہ کی خوشی کا انتہاں نہ رہی اور پورے شہر میں شادیانیں بجنے لگے بادشاہ نے خزانے کے مو کھول دیے اور غریب غربہ میں بہت مالحال تقسیم کیا بچہ آہستہ استہ جب بچہ چالیس دن کا ہو گیا تو ایک دن نوکرانی اسے سہن میں لٹائے ہوئے کھیل رہی تھی کہ ایک بادل کا ٹکڑا آیا اور بچہ غائب ہو گیا نوکرانی روتے پٹتے آگئی اور بادشاہ کی خدمت میں آزر ہوئی اور کہا کہ بادل کا ایک ٹکڑا آیا اور ہمارے شہزادے کو اٹھا کر اپنے ساتھ لے گیا بادشاہ بہت پریشان ہوا فقیر بھی بہت پریشان ہوئے اور پورا شہر بدحال ہوا اس کشمکش میں تقریباً تین دن گزرے تیسرے دن شام کو سہن میں ایک جولہ اتھرا جولے میں وہی شہزادہ لیٹا ہوا تھا اور ساتھ بیش بہا قیمتی تحائب بھی رکھے ہوئے تھے نوکرانی نے دیکھا تو دوڑ کی جولے کے پاس آگئی جب دیکھا تو شہزادہ جولے میں خوش و خرم لیٹا کھیل رہا تھا بادشاہ کے خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ بادشاہ سلامت شہزادہ واپس آ گیا ہے اور ساتھ بیش بہا تحائب بھی سا لے کے آیا ہے لوگوں کی خوشی کا سکھانا نہ رہا مگر پادشاہ حیرانگی میں تھا کہ آخر یہ کس قسم کا بادل کا ٹکڑا تھا جس نے شہزادہ کو اٹھا کے لے گیا اور واپس آتے ہوئے بیش بہا تحائب بھی ساتھ لے آئے اس نے یہ تذکرہ پتیروز کے ساتھ کیا فقیروں نے کہا کہ یہ جنات کی کوئی کھیل لگ رہا ہے صبر کرے یہ راز ہم پر کھل جائے گا پس کیا ہونا تھا ہر مہینے یہ شہزادہ تین دن کے لیے غائب ہوتا اور جب واپس آتا تو بیش بہا تحائب ساتھ لاتا فقیروں نے بادشاہ کو مشورہ بھی آئے کہ بادشاہ سلامت آپ جولے میں شہزادہ کے ساتھ ایک خط رکھے اور خط میں کہے کہ آپ جو کوئی بھی ہے ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں ہمیں پتا ہے کہ آپ کو ہمارے بیٹے سے بہا محبت ہے اسی وجہ سے آپ میرے بیٹے کو لے گی جاتے ہیں اور پھر واپس مجھے بیج دیتے ہیں تو ہم آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں آپ سے جان پہچان کرنا چاہتے ہیں پس بادشاہ نے اسی ترکیب سے خط لکھا اور شہزادہ کے فرحانے کے نیچے اسی جھولے میں رکھ لیا جب وہ وقت آیا تو بادل کا ٹکڑا آیا اور شہزادہ کو جھولے سمیت اٹھا کے ہی لے گیا تین دن بعد جب شہزادہ واپس آیا تو اس کے ساتھ ایک اور خط تھا جس میں لکھتا تھا کہ میرا نام شہبال ہے اور میں پوری دنیا کے جنات اور دیووں کا بادشاہ ہوں مجھے آپ کا بیٹا بیش بہت عجیز ہے اور اسی دن جس دن تمہارا بیٹا پیدا ہوا میری بیٹی بھی پیدا ہوئی تھی اور میں نے اپنے جنات کو حکم دیا تھا کہ آپ پورے دنیا کے بادشاہتوں میں پھرے آدمزادوں میں جہاں بھی کسی بادشاہ کے ہاں ولادت ہوئی ہے اس دن جس دن میری بیٹی پیدا ہوئی ہے تو اس بچے کو میرے پاس لائے اور یہ میں نے وعدہ کیا تھا اپنے آپ سے کہ میں اس اپنی بیٹی کے شادی جو کسی بادشاہ کا بیٹا ہوگا اور اسی دن پیدا ہوا ہوگا پس وہ تمہارا بیٹا تھا جب میں نے اسے دیکھا تو مجھے اس سے بہت زیادہ محبت ہوئی میں تین دن کے لیے اسے اس لیے لے کی جاتا ہوں کہ میں اس کے بغیر گزارا نہیں کر سکتا مگر پھر خیال آ جاتا ہے کہ میں اس بچے کی جس کو میں نے پیدا نہیں کیا تو میں اس سے اتنا محبت کرتا ہوں مگر وہ جنہوں نے اس کو پیدا کیا ہے تو وہ اس کے بغیر کس طرح رہیں گے تو میں اس بچے کو واپس کر دیتا ہوں میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ میں ایک تخت بیجوں گا اور آپ کے احباب اگر کوئی ہے تو میرے ملاقات کے لیے آ سکتے ہیں پس بادشاہ نے جواب دیا کہ ہم حاضر ہیں ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں دو دن بعد ایک تخت آیا اور بادشاہ اور چار فقیر اس کے تخت پر بیٹھ گئے اور چلے گئے جب گئے ہیں ادھر ان کو کچھ نظر نہیں آتا اچانک ان کے آنکوں میں کسی نے سلائی پیری ہے اور سلائی پیرتے ہی خود عجیب و غریب قسم کے مخلوقات نظر آنے لگی پہلے تو یہ ڈھر گئے پھر آہستہ آہستہ سنبھلنے لگے اور ایک عظیم الشان محل میں تخت اتارا گیا تخت سے یہ جب نیچے اترے ایک عظیم الشان بادشاہ ایک شان تخت میں بیٹھا تھا ان کے استقبال کے لیے اٹھ کڑا ہوا اور ان کے استقبال کیا ان کو اپنے شایع نشان تختوں پر بیٹھایا بادشاہ نے بادشاہ شہبال کے ساتھ اپنا اور اپنے ہم نوا فقیروں کا تعرف کیا اور فقیروں کے ہر ایک کیا قصہ سنایا کہ یہ اس غم میں مفتلا ہے یہ اس غم میں مفتلا ہے یہ اس غم میں مفتلا ہے بادشاہ شہبال نے جب فقیروں کے قصے سنے تو اپنے مسائب خاص کو بلایا اور کہا کہ پوری دنیا میں اپنے بندے پھیلاو اور جہاں کہیں بھی دیو جن ہیں ان کو کہو کہ بادشاہ شہبال نے بلایا ہے ان کے دربار میں حاضری دو اور ان کے قبضے میں جو کوئی بھی آدمزاد ہو وہ اپنے ساتھ لے آئے پس کرنا کہا تا کہ بہت سارے جن دیو آگئے اور جن جن کے پاس آدمزاد کا وہ بھی ساتھ لے کے آئے اس میں ملک صادق بھی آیا ملک صادق کے آتے ہی چین ماں چین کے شہزادے نے پہچان دیا اور کہا بادشاہ ان کے پاس میری محبوبہ ہے آپ ان سے کہیں کہ مجھے اپنی محبوبہ واپس کر لے بادشاہ نے ملک صادق کو حکم دی اور ملک صادق نے دیکھتے ہی دیکھتے شہزادے کی محبوبہ اس کے حوالے کی دوسرے نمبر پہ وہ بادشاہ آیا جس کے قبضے میں بیل سوار کی محبوبہ کی زندگی تھی بادشاہ شہبال نے اسے حکم دیا کہ بیل سوار کی محبوبہ کی زندگی لوٹا دو پس اس نے وہ کتاب نکالی جس میں بیل سوار کی محبوبہ کی زندگی تھی وہ کتاب کے آتے ہی بیل سوار کی محبوبہ زندہ ہو گئی بیل سوار کے پیچھے بادشاہ شہبال نے کچھ جنات بیجے اور دیکھتے ہی دیکھتے بیل سوار اس کے خاندان کو محبوبہ سمیت لے آئی بیل سوار کی خوشی کا ٹکانہ نہیں تھا وہ دوست جو بیل سوار کے عشق کی تلاش میں نکلا تھا اور خود بسرہ کی شہزادی کا عاشق تھا مگر اپنا عشق بھول چکا تھا وہ بیل سوار سے ملا اور بیل سوار نے اس کا بہت شکریہ ادا کیا بادشاہ نے حکم دیا اور بسرہ کے شہزادی تو بھی ادھر حاضر کیا گیا اور اپنے شہزادے کے حوالے کیا گیا پس اب دو محبوبہ رہے گئی ہے ایک جو پہلا فقیر تھا یعنی یمن کا خواجہ زادہ اس کے محبوبہ غائب تھی اور کوئی دیو یا جن یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ وہ ان کے پاس ہے دوسرے نمبر پہ بہزاد خان اور شہزادی نہر نے جارہ آئی تھی حتی بہت کوشش ہو کے بعد ایک جن نے زبان کولی اور کہا کہ میں بہر اکرینوس کا مالک ہوں اور جس دن یہ شہزادہ اپنے باپ کے ساتھ مل رہا تھا تو یہ شہزادی بھی اس کے ساتھ تھی شہزادی کا گوڑا پانی میں اتر گیا اور شہزادی ڈوبنے لگی پس میں نے شہزادی کو ادھر سے اٹھایا پھر بہزاد خان نے اس شہزادی کے ساتھ اچھلان لگائی اور اپنے جان کو خطرے میں ڈالا میں نے اس کو بہت بہادر مانا اور میں نے اس کو بھی اٹھا دیا وہ دونوں میرے قبضے میں ہیں اور باپ سے سلامت میں آپ کی خدمت میں اس کو پیش کرنا چاہتا پس باپسہ نے اسے حکم دیا کہ ان دونوں کو پیش کرو شہزادی مہرنگار اور بہزاد خان بھی حاصر ہو گئے بہزاد خان کا تعارف سنا اور باپسہ بہت خوش ہوا بہزاد خان کا نکاح بیل سوار کی بہن سے کرا دیا گیا اب یمن کے خواجہ زادہ بڑا پریشان تھا کہ کوئی جن یہ کہنے کو تیار نہیں تھا کہ اس کی شہزادی اس کی پریزاد اس کے پاس ہے باپسہ نے دوبارہ اپنے جننات کو کہا کہ آپ دنیا میں پھیل جاؤ جہاں کا ہی بھی یہ شہزادی آپ کو ملے ان کو میرے پاس لے آؤ یا کوئی جن یا دیو اگر رہ گیا ہو جو میری خدمت میں حاضر نہ ہوا ہو موسیقا 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 موسیقا